ویلکم ٹو کیوٹی پائی کیچن ایڈوینچر آج میں آپ کے لئے لائے ہوں باربیکیو کے ریسپی کیونکہ یہ ویکنڈ کا اینڈ ہے تو میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک سرپرائز یعنی کہ ڈاکٹر شیف چلو دیکھیں ڈاکٹرز اس ریسپی کو کیسے تیار کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کیوٹی پائی کیچن ایڈوینچر میں ہوں ڈاکٹر شیف اور آج میں آپ کو چکن باربیکیو بنانے کی ریسپی بتاؤں گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ایسی ریسپی ہے جو کہ آپ کے ویکنڈ کا مزا دبالا کر دے آج ویکنڈ ہے تو ویکنڈ کی اس موقع پہ ہم نے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے پارٹی پہ ہم بنا رہے ہیں چکن باربیکیو تو آپ بھی دیکھیں یہ کس طرح بنا رہے ہیں اور آپ ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم لیں گے آدھا کلو چکن چکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بوٹی کا سائز دیکھ لیں نہ زیادہ بڑی ہیں نہ زیادہ چھوٹی ہیں میڈیو سائز کے بوٹی ہم نہیں ہیں اور چکن کو اچھی طرح ساف کر کے ہم نے واش کیا ہے اور اس کے بعد سٹین ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تاکہ اس میں سے ایکسٹر پانی نکل جائے اس کے لئے ہم نے ایک باول لیا ہے اور باول میں ہم نے لینا ہے سب سے پہلے دو سرمچ ٹین جدیا ہوا گئی اب ہم نے اس میں سپائیس کی ہے یہ ہمیں سپائیس کی ہے ان کے باہر میں آپ کو بٹائے ساٹھ ہم لیا ہے ہاپ ٹیبسکون چلی ٹلاکھ یہ ہے ہاپ ٹیبسکون ریڈ چلی پاوڈر لیک چلی پاوڈر لیک کی پاوڈر لیک چلی پاوڈر گارلک پاورڈر & جنجر پاورڈر دونوں 1 4 ثبال سپون ترمیری پاورڈر 1 4 ثبال سپون کچری پاورڈر 1 4 ثبال سپون چاہت مسالہ اور چکن ٹکا مسالہ 1 4 ثبال سپون اب ان سارے مسالوں کو ایڈ کرنا ہے بولکن دے اور ان کو اپس میں میس کر دینا ہے ان کو اچھی طرح سے اپس میں میس کر لیں گے اور ایک پیسٹ پنا لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ میس ہو گیا ہے مزید انگریڈنٹس ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں سارا ساس جو کہ ہم نے ون ٹیبل سپون لیا تھا وہ اس میں ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہے چلی ساس یہ ہاف ٹیبل سپون ہے اس کو ہم اس میں مکس کر لیں گے یہ ہمارا ونیگر یہ بھی ہاف ٹیبل سپون تھا اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹیمائٹو اور گرین چلی پیسٹ یہ ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اوپشنل ہے اس میں اگر ٹومیٹو نہیں ڈالنا چاہتے تو ٹومیٹو نہیں بھی یوز کر سکتے اور ساتھ میں یہ ہے لیمن جوس یہ ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون یہ اس میں ڈال دیا ہوگا ہے اور ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ پیسٹ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹیکن اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ ٹیکن پر سارا کوٹ ہو جائے یہ اچھی طرح سے ٹیکن کے اوپر کوٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے آئل ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں اس پر ڈالیں گے زردے کا کلر کلر ڈالیں مقصد صرف یہ ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا یلو کلر ہو جائے جو کہ ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا اگر دردے کلر نہیں بھی ڈالتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کیونکہ اوپشنل ہے شرف کلر کے لیے ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں کہ کلر کے ساتھ اچھا آگیا ہے اب یہ ہمارا میرنیشن کے لیے ریڈی ہے اس کو ہم کسی چیز سے کور کر دیں گے اور اس کو پھر ہم کم از کم تیس منٹ یا اس سے زیادہ دو گھنٹے یا ہول نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے میرنیشن ہو جائے یہ لیں جی ہم نے اسے کور بھی کر دیا ہوا یہ دیکھیں کلنگ شیٹ کے ساتھ ہم نے کور کیا ہے اب اس کو ہم فریج میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا چکل میرنیٹ ہو چکا ہے ہم نے تین گھنٹے اسے فریج میں رکھا تھا میرنیشن کے لیے اور یہ آپ دیکھیں آگے جلا دی ہوئی ہے اور اب کولر سلونر کا انتظار کرتے ہیں سیکھیں رکھتے ہیں اور یہ ہم پھر آپ کو دکھاتے ہیں کلر چینج ہونا شروع ہوگا اس کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے یہ ہم نے ایک بار پلٹ دیا ہے تھوڑا سا کلر آنا شروع ہوا تو ہم نے پلٹ دیا ہے اب اس کو ہم آئل سے گریز کریں گے تاکہ یہ سافٹ اور یمی رہے اگر ہم آلی نہ لگائیں تو یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں یہ پکے ریڈی ہو گئے کلر دیکھیں ان کا دونوں سیڈ سے اچھا ہے کسی بطن میں لگا پھر آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا بابی کو ریڈی ہے دیکھو کتنی اچھی ہمیزنگ لوگ آ رہی ہے اب میں آپ کو یہ تیسٹ کرکے دکھاؤں گا تیسٹ کر کریں گا ایس ڈجیشیس آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ میرا چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کرنے نہ بھولئے گا تینک یو